سوہل بھائی کی بھی ساہبزادی یہاں پر موجود ہیں ہم آپ سب کا کیف سی کی جانب سے خیر مقدم کرتے ہیں اور آئے ہوئے سبھی شائکین کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے ویلکم خوش آمدید ایلن سیلن مرحبا مرحبا اور بہت ہی شاندار ٹروفیاں یہاں پر کیف سی دوارہ پیس کی گئی ہیں واقعی ابھی تک اس طریقے کی ٹروفی کبڈی کے ٹورنمند میں کہیں بھی نہیں پیس کی گئی تھی بہت ہی شاندار ٹروفی یہاں پر پلن بھائی نے اور ان کی پوری کیف سی کمیٹی نے یہاں پر پیس کی ہے بہت ہی زبردست ٹروفی ہمارے درمیان افتخار انساری صاحب میں ان سے بھی کچھ جاننا چاہوں گا افتخار انساری صاحب سے اور اسی درمیان ساکیب بھائی اور امجد بھائی کی بھی یہاں پر آمد ہو رہی ہے ہم ان کا کیف سی کی جانب سے خیر مقدم کرتے ہیں ساکیب بھائی امجد بھائی اور اسی درمیان للو بھائی کی بھی یہاں پر آمد ہو رہی ہے ہم آپ کا کیف سی کی جانب سے خیر مقدم کرتے ہیں ویلکم خوش آمدید ساکیب بھائی للو بھائی ساکیب بھائی اور ہمارے درمیان ہمارے محسس مہمان ساکیب بھائی امجد بھائی جو اور ہم سے ویدہ لیتے ہوئے سائنہ چودری صاحب دیرہ چودری صاحب ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں دیا بہت بہت شکریہ یہ دیکھئے امجد بھائی جو امجد بھائی پانوالے واقعی جو ان کا پان نہ کھائے کچھ نہ کھائے بہت ہی فیمس پانوالے ہیں بہت ہی اچھا پان بناتے ہیں امجد بھائی اور ساتھ میں لالو بھائی اور ساکیب دادا ہم آپ کا ایک دفعہ پھر کے ایف سی کی جانب سے خیر مقدم کرتے ہیں دونوں ہی ٹیموں سے میں گزارس کر رہا ہوں کہ ٹیسلائن پر آ جائیں میں اپنے معزز مہمانوں سے ایک دفعہ گزارس کروں گا امجد بھائی لالو بھائی ساکیب دادا سعود خطیب صاحب زوف ننکا بھائی حسنین خربے صاحب آپ لوگوں سے اور میں چاہوں گا کہ افتخار انساری صاحب آپ بھی گراؤنڈ پر آئیں کھلاڑیوں سے پریشہ حاصل کریں افتخار انساری کرکیٹ کی دنیا کے بہترین آواز افتخار انساری صاحب آپ کو بھی گراؤنڈ پر آنا ہے مجاہد فہمی صاحب مبارک بھائی آپ بھی آ جائیے کھلاڑی ٹھیک ٹھیک یہ دیکھئے ساکیب بھائی ساکیب دادا امجد بھائی للو بھائی زوف ننکا بھائی سعود خطیب صاحب حسنین خربے صاحب افتخار بھائی ندیم اور ازاز مومن صاحب واقعی ازاز مومن صاحب بھی بہت ہی ان کا تاؤن حاصل رہتا ہے یہ دیکھئے سبی کھلاڑیوں سے پریچھے حاصل کرتے ہوئے حجاج بھائی ساکیب بھائی امجد بھائی لالو بھائی جیعورف ننکا بھائی سعود خطیب صاحب حسنین خربے صاحب مجاہد فہمی صاحب افتخار انساری صاحب ندیم اور ازاز بھائی اس میچ کا ٹوس کرائیں واقعی سعود دیکھئے کچھ سمجھا بھی رہے کھلاڑیوں کو واقعی یہ دیکھئے ٹوس ہوا ہے ٹوس جیتا ہے ٹوس بی اے سی بی اسپورٹ کلب نے جیتا ہے اور انہوں نے گراؤنگ چینج کیا ہے اور اسی درمیان انجمن کے وائس پرسیڈنٹ حاجی رشید کی ہاں پر آمد ہو چکی ہے میں ان کا کیف سی کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں ویلکم خوش آمدید افتخار انساری صاحب سے میں کچھ باتیں کروں گا واقعی بہت بڑے بڑے ٹورنمنٹ کو وہ اپنی آواز پہنچاتے رہتے ہیں اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں میرے ساتھ افتخار انساری صاحب موجود ہیں افتخار انساری صاحب آپ ایک بہت اچھی آواز کے مالک ہیں بہت اچھی آواز کے مالک ہیں بہت اچھا آپ جو ہے کرکڑ میں کومنٹری کرتے ہیں ستھک بھابے سر کی آواز نکالتے ہیں اجائے خیرت کی آواز نکالتے ہیں اور بھی دوسرے جو ناموار کومنٹیٹر ہیں ان کی آواز نکالتے ہیں یہ کبڑی گراؤنڈ پر آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں اور آئے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر کبڑی کا کھیل دیکھ کر کیونکہ بہت کم ایسے ٹورنمنٹ کروائے جاتے ہیں ان کے لئے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس ٹورنمنٹ کو ارگنائز کیا ہے بہت اچھے افتخار بھائی آپ نے آخری آخری پل میں آئے تھے جو ابھی پہلا سیمی فائنل میچ ختم گوا اس میچ کو دیکھ کے آپ کو کیسا لگا بہت اچھا لگا کیونکہ کھلنے والی دونوں ٹیمیں بہت اچھا کھیل رہی تھی یہ قسمت کا کھیل ہے دو شیر جب بھڑتے ہیں تو ایک شیر کو میدان سے باہر ہونا پڑتا ہے بہت کو بھی افتخار بھائی بلکل جب دو شیر لڑتے ہیں تو ایک شیر کو باہر ہونا ہی پڑتا ہے بہت بہت شکریہ افتخار انساری صاحب ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں اور یہ تھڈ ریڈ ہے اور اسی دوران وائسی کے سر پرستیالا جمال مومن صاحب کی بھی یہاں تشیب آباری ہو چکی ہے کہ ایف سی کے جانب سے ہم جمال بھائی کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم استقبال کرتے ہیں ہمارے درمیان ہمارے درمیان سلمان نام کے مارشل آرٹ چیمپئن ہے نیشنل لیول کے وہ یہاں پر موجود ہیں میں ان سے گزارس کروں گا کہ آپ ہمارے سٹیج کی زینت کو دوبالہ کریں سلمان بھائی واقعی ایسی ایسی ہستیاں ہمارے درمیان آ رہی ہیں اور اس کیف سی ٹورنمین کو اپنا تاؤن پیس کر رہی ہیں اپنی شب کامنائیں دے رہی ہیں سلمان بھائی جو نیشنل لیول کے مارشل آرٹ چیمپئن ہے میں ان سے گزارس کر رہا ہوں کہ وہ اس چیچ پر آئیں سلمان بھائی سلمان بھائی موسیقا اسی درمیان سلمان صاحب کی آمد ہو چکی ہے جو مارشل آرٹ میں نیشنل چیمپئن ہے کیا مقابلہ چل رہا ہے بہت ہی زبردست مقابلہ جس طریقے سے پہلا سیمی فائنل میچ ہوا بلکل اسی طریقے سے یہ بھی مقابلہ ہمارے درمیان ساکیب بھائی دادا یہاں پر موجود ہیں ان کا صدکار ہونے جا رہا ہے سپر سٹارک لالی سہزاد لالے کے ہاتھوں سے ان کا شال اور مہمینٹو پر اس کیا جا رہا ہے ساکیب بھائی دادا سکار کرتے ہیں ہمارے درمیان جو ہے لالو بھائی یہاں پر موجود ہیں ان کا شال اور مہمینٹو سے ستکار کیا جا رہا ہے سہزاد لالے بھائی کے بسکر مبارک سے ہمارے درمیان آئے ہوئے ان کا شہزاد لالے بھائی شال اور مہمینٹو سے ستکار کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 اس میچ کو ہمارے تین اٹھانے زلے کے پنچ ہزارات کنڈک کر رہے ہیں ساجن پادل صاحب کجانن نائک صاحب اور کسن چودری صاحب کسن چودری صاحب جائے بجرنگ کاریوالی ٹیم کے کوچنگ بھی کرتے ہیں لا جواب ایمپائرنگ بیداغ ایمپائرنگ زبردست ٹیکل کیا سات نمبر کے کھلاڑی نے رحمانیا اسپورٹ کلپ کے اور یہ تھرڈ ریڈ ہے کیا پوائنٹ نکالا ہے چین کو بریک کر دیا لالو اور تہور کی چین کو بریک کر کے اس پوائنٹ کو حاصل کیا ہے دیکھنا ہے کتنے پوائنٹس دیئے ہیں ہمارے پنچ دو پوائنٹس انہوں نے دیئے ہیں داتا ہے کتنے پوائنٹس انہوں نے دیئے ہیں بہت ہی زبردست پوائنٹ حاصل کیا پہنڈی کے پوسٹر بھائی تہانی بہت ہی زبردست پوائنٹ حاصل کیا پوسٹر بھائی تہانی اور اب جو سرویس ہوگی رحمانیہ کی جانب سے تھرڈ ریڈ رہے گی بہت ہی زبردست مقابلہ دونوں ہی ٹیموں کے درمیان رئیس فہمی صاحب آپ نے مارک کیا ہوگا کہ سبھی ٹیمیں جو تھرڈ ریڈ رہتی ہے اس کا ایک کھلاڑی مقصود بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور زیادہ تر وہ جاتے ہیں اور کامیاب بھی رہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ تھرڈ ریڈ پہ پوائنٹ لے کے آئیں گے بہنٹ لے کے آئے گے تھرڈ ریڈ اور دو اور ڈائیڈ ڈائی والی ریڈ ہوتی ہے بلکل بھروسہ ہی پلئر چاہیے جو اپنی ٹیم کے لئے پر طرح کارامت ہو بہت زبردست دو پوائنٹ حاصل کیا عاطف نے کیا پوائنٹ مارا ہے زبردست پوائنٹ مارا ہے تہانے بہت خوبصورت پوائنٹ شایقین آپ لوگ اتمنان سے اس چند پر رہے ہیں دیکھئے اگر آپ لوگ کوئی قسم کی بدنظمی اگر آپس میں کریں گے تو بہت زیادہ آپ لوگوں کو نقصان ہو جائے گا کیونکہ اس چیڈیا میں اگر ایک بھی کوئی نیچے اوپر ہوا جو کافی کٹنایاں بڑھ سکتی ہے تو آپ لوگ اپنی جگہ پہ اتمنان سے کھڑ ہوکے میچ کا آنن لیجیے خیل کا ہاف ٹائم ہوا ہے ہمارے افیسیل اسکور اناؤنسر رئیس فیمی صاحب اسکور بتا دے ہمارے افیسیل اسکور بتانے جا رہے ہیں سنے دیکھنے دلاؤں سے اور اسکور سن کر واقعی تمام شایقین کے سانسیں رک جائیں گے بہت زبردست مقابلہ اس وقت بی ایسی بی اور رحمانہ سپورٹس کلپ کے بیچ ہاف ٹائم تک رحمانہ سپورٹس کلپ نے نو پوائنٹ حاصل کیے ہیں اور دس پوائنٹ حاصل کیے ہیں بی ایسی بی نے صرف ایک پوائنٹ کے فرق سے لیٹ کر رہی ہے بھی اس سے بھی جس طرح اس سے پہلا والا میچ بھی ہاف ٹائم پہ ایک ہی پوائنٹ کے فرق سے ہاف ٹائم بہا تھا وہ بھی اور ہمارے اس وقت اسٹیج پر رحمانہ سپورٹس کلپ کے سرپرستوں میں سے رحمانہ کے سرپرست توسی بھائی بھی یہاں پر آ چکے ہیں اور اسی درمیان امجد بھائی پانوالے لالو بھائی اور بہت اچھے سوشل ورکر ساکیب دادا ہم سے ودا لیتے ہوئے ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت نکال کر ہمیں دیا بہرحال ہمارے جتنے بھی مہمان آ رہے ہیں سب پلن بھائی کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ پلن بھائی کہاں ہے پلن بھائی کہاں ہے انہیں مبارک بات دیا جائے پلن بھائی کو مبارک بات دینے کے لیے سب ہمارے مہمان یہاں پر انتظار کر رہے ہیں لیکن ہم چاہے رہے ہیں کہ پلن بھائی تک اگر ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو گراؤن پر آ جائیں رہمانیا آٹھ ہے ہاں اسکور میں ہاں تھوڑا دیکھنے میں تھوڑا چوک ہوئی تھی تھوڑا کررکشن کر لیں رہمانیا اور بے سی بھی نوڈ کر لیں ہاپ ٹائم کا اسکور رہمانیا نے آٹھ پوائنٹ حاصل کیے ہیں اور دس پوائنٹ بے سی بھی کیے ہیں اس بات کو نوڈ کر لیں رہمانیا آٹھ ایٹ پوائنٹس بے سی بھی دس پوائنٹ تو سی فانزاری صاحب رہمانیا کے سرپرستوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے یہاں تشریف لائچکے ہیں کہ ایپسی کی جانب سے آپ کا بھی پرخلو سے استقبال ہے اور ایک بار پھر ہم نیحل بھائی یہ بتاتے چلیں کہ بی ایس سی بھی اور رہمانیا کے بیچ بھی پانچ ہی مقابلے ایسے ٹپ لیول پہ کھیلے گئے ہیں ان دونوں کا آمنہ سامنا سیمی فائنل اور فائنل میں پانچ بار ہوا تین بار رہمانیا فاتح رہی اور دو بار کے بھی جیتا رہے بی ایس سی بی بہت بہت شکریہ رئیس فیمی صاحب آپ نے بہت اچھی جانکاری دی ہمارے درمیان سلیم بھائی اور سلمان بھائی کی بھی یہاں پر آمد ہو چکی ہے ان کا بھی کی ایسے کی جانب سے خیر مقدم ہے ویلکم خوش آمدیت اور اسی درمیان صحابو بھائی کی بھی یہاں پر آمد ہو چکی ہے جو بھی انڈی سیٹی پنچ کے کمیٹی کے پوسٹ ہولڈر ممبر ہیں ہم ان کا بھی اور ساتھ میں توصیب بھائی بھی آ چکے ہیں ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں توصیب بھائی کا کی ایسے کی جانب سے کی ایسے کے پریسیڈنٹ پلن بھائی کی جانب سے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت نکال کر یہاں پر دیئے توصیب بھائی اور صحابو بھائی یہ دیکھئے دکھایا جا رہا ہے حسنین خربے صاحب کو عرفان بھائی صحابو بھائی توصیب بھائی کافی حسنک مزاز ہیں توصیب بھائی ہمیشہ ہستے رہتے ہیں اور لوگوں کو ہساتے بھی رہتے ہیں بہت اچھے شوشل ورکر ہیں لوگوں کے کام آتے ہیں یہ دیکھئے مبارک بھائی کو بھی دکھایا جا رہا ہے یہ دیکھئے ننے منے بچے پیچھے کی رو میں سلمان بھائی سلیم بھائی یہ دیکھئے سعود خطیب صاحب کو دکھا جا رہا ہے یہ دیکھئے نیشنل لیول کے مارشل آٹ یہ دیکھئے سلمان کو دکھا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹی وی سکرین پر سلمان کو نیشنل لیول کے مارشل آٹ ہمارے بھونڈی کا نام روشن کیا ہے سلمان نے آپ ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں زیاور فنننکا بھائی اجاز بھائی پیچھے کی رو میں مجاہد فہمی صاحب اور ہمارے سب دگر معزز مہمان آپ سب کا ایک دفعہ پھر یہ دیکھئے جمال بھائی جن کے صاحبزادے نے کئی ٹورنمنٹ کبڑڈی کا اورگنائز کیا یہ دیکھئے جمال بھائی کو دکھایا جا رہا ہے اور ہاف ٹائم کے بعد کامیش شروع ہو چکا ہے موسیقی 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 اور یہ تھڑ ویڈ ہے اور زبردست پوائنٹ حاصل کیا لالو نے رحمانیہ کے کیپٹین آتیف کا پوائنٹ حاصل کیا ہے اور یہ بھی تھڑڈ ریڈ ہے رحمانیہ کے بھی یہ تھڑڈ ریڈ ہے کیا زبردست مقابلہ ہو رہا ہے ٹیٹ فور ٹیڈ جیسے کو تیسا دونوں زبردست مقابلہ ہمارے درمیان نیشنل لیول کے مارشل آرٹ سلمان صاحب بھی ہمارے درمیان اسٹیج پر موجود ہیں میں شاہکین کو بتاتا چلو یہ جانکاری دیتا چلو کہ سلمان بھی رحمانیہ اسپورٹ کلب سے کبڑی کھیلا کرتے تھے شاہکین ہم آپ کو بتاتے چلیں سلمان نیشنل لیول کے مارشل آرٹ کے چیمپئن اور اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پر بھی انہوں نے سفر کیا ہے کولا لیمپور میں اور ملیشیا میں انہوں نے پارٹی سپیٹ کیا ہے مارشل آرٹ میں ہمارے درمیان موجود ہیں یہ ہمارے بھیونڈی شہر کے لیے بڑے ہی فقر کی بات ہے کہ ہمارے بھیونڈی شہر کا ایک لڑکا انٹرنیشنل لیول تک گیا ہے اپنے کلا کو دکھانے کے لیے کونین نیسار احمد اگر بچہ یہاں پر موجود ہے تو باہر چلا جائے ان کے والد محترم صاحب ان کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ تھڑڑ ریڈ ہے اور تھڑڑ ریڈ ہے رحمانیہ کی بھی یہ تھڑڑ ریڈ ہے اور بہت ہی زبردست ٹیکل ہوا کورنر سے نکل چکے تھے لیکن آگے آ کر بہت ہی زبردست بلوک کیا لینے بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست چک ہزار بہت ہی زبردست بیونڈی چیمپین بی ایسی بی اٹھارا پوئنٹ رحمانیہ سپورٹ کلب آٹھ پوائنٹ اٹھ پوائنٹ اٹھارہ اور آٹھ کا اسکور ہے کھیل کا آخری پانچ منٹ دیا جا چکا ہے ابھی تک کا اسکور ہے اٹھارہ پوائنٹ بی اے سی بی نو پوائنٹ رحمانیہ اسپورٹ کلپ برابر ہے برابر ہے نو پوائنٹ برابر ہے نو پوائنٹ اور یہ تھڑڑ ریڈ ہے موسیقی 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 کھیل کا آخری دو منٹ دیا جا چکا ہے موسیقی 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 بی ایسی بی تیویس پوائنٹ ٹوئنٹی تھری رحمانیہ سپورٹ کلب تیرہ پوائنٹ موسیقی موسیقی کھیل کا آخری منٹ دیا جا چکا ہے موسیقی موسیقی موسیقا موسیقا اور اس طریقے سے بے سی بی نے فائنل میں پرویس کر لیا ہے فائنل مقابلہ موسیقا وگاری وemplo موسیقا بہت اچھا مقابلہ موسیقا ہارڈ لکھ رحمان ایڈ و projection آپ نے بہت بہت مشکری بہت میند دی لیکن تھیل بہت اچھا رہا درموتیمان کے پیج مورک بی ای سی بی شاہکین کہیں مچ جائیے ابھی آپ لوگوں کو من آبوف imperative کا عیوارد دیکھنا باقی ہے آپ لوگ بتائیے مل اپنیس کھلالی شاکر مل اپنیس کھلالی شاکر مل اپنیس کھلالی کا نام بتائیں مل اپنیس کھلالی مل اپنیس کھلالی تھرڈ رائیڈن کے اسٹار لالو ہیڈ رائیڈن کے اسٹار لالو میں چاہوں نے کہ اپنے وقت کے بہترین کلاڑی زیاور پننٹا بھائی کے دستے مبارک سے یہ مین آب دی میچ کی ٹروفی لے ساتھ میں سلمان یہ دیکھئے مین آب دی میچ کا ایوار دیتے ہوئے ٹروفی دیتے ہوئے سلمان اور زیاور پننٹا بھائی جس کو سپانسر کیا ٹرافک ایڈوکیٹ روڈینا مومن نے مقابلے کا ہمارے درمیان مسیب بھی آگئے ہیں اور اسی درمیان سادق بھائی ملک سینٹر والے یہاں پر آ چکے ہیں میں ان سے گزارس کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں سادق بھائی سادق بھائی ملک سینٹر اس کے اوپر پرائیٹر بھی ہیں میں ان سے گزارس کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اسی درمیان مسیب بھی یہاں پر آ چکے ہیں دونوں ہی ٹیموں کو بی اے سی بی اور انجومن آپ کو بیس منٹ کے بعد گران پر حاضر ہونا ہے اس بات کو دھیان میں رکھیں بیس منٹ کے بعد ہمارا میگا فنالو پر شروع ہو جائے گا اس بات کو دونوں ہی ٹیمیں دھیان میں رکھیں انجومن اسپورٹ کلپ اور بی اے سی بی آج پر یونٹی منٹ ریلہ فائنل میں جنمی سٹارٹ موسیقی 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 موسیقی